ہائی زیناب ہائی زیناب ہائی زیناب ہائی زیناب ہائی حسین زیناب کا وقت عصی نوہ آگے دشتی پی ہائی زیناب کا وقت عصی نوہ آگے دشتی پی اماں اماں تیرا حسین اکیلہ دشت میں ہائی زیناب کا وقت عصی نوہ آگے دشتی پی سیناب کا وقت عصی محمد محمد وآل محمد اعوذ باللہ من شیطان نوہ آگے دشتی پی نوہ آگے دشتی پی محمد 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 دشتی پی محمد 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 راقین ينقلب اليک البصیر قاشرا وعصیر ولقد زین السماع الدنيا بمسابحا واجعنا رجوما للشیطین وآتدنا وآتدنا لهم عذاب الصعیل وللذین قفروا بوبیم عذاب جهنم وبيسا المسیران صدق الله العلي العزیم وصدق رسورہ النبی کریم والحمد للہ و بالعالمین اللہم صل على محمد وآل محمد درود بجحمد وآل محمد کہ شبیر کی خربت پر رونے کے واسطے زہران بیٹی مانگلی پروردگار سے اور بنتے علی کی حمد و جررت دیکھئے بنتے علی کی حمد و جررت دیکھئے نسلی یزید کاردی چادر کی دھر سے نسلی یزید کاردی چادر کی دھر سے ناری صلوات کہ ابزل ہے کل جہاں میں گھرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کہ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی ارے صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا ناری صلوات کہ نہ کرو دشمنی اے لوگوں محمد کی آل سے حزید کا وجود مٹ گیا لڑ کر علی کلال سے حزید کا وجود مٹ گیا لڑ کر علی کلال سے ناری صلوات سامنہ اس چھوٹے سے سن میں جو ستم میں نے اٹھائے اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے خود اپنے لہوں میں کوئی بچی نہ نہائے میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہائے میں بن گئی بادا سلینوں کا نشانہ پیاسی ہے سکینہ اے باد سبا جا کے یہ اموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر ایک شام پرندے قسمت میں لکھے ہیں میری زندہ کے ادھیرے کب تک میں جیوں گی یوں ہی عشقوں کے سہارے لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے ہوگا نہ میسر مجھے گھر لوٹ کے جانا پیاسی ہے سکینہ جس روز سے اسغر کو ملا بابا کا سینہ اس روز سے اموں نہیں سو پائی سکینہ اس حال میں جاؤں گی میں کس طرح مدینہ آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینہ جاغی ہوں بہت آ کے چچا مجھ کو سلانہ پیاسی ہے سکینہ انور یہ صدا پر چمیہ پاس سے آئی میں بھول نہیں سکتا سکینہ میری بچی کاٹے گئے بازو میرے مجبور تھا بی بی مشکی ظالم میں ہے بندھا دیکھ لے اب بھی پر چم کا میرے کام ہے دنیا کو بتانا پیاسی ہے سکینہ اے باد سبا جا کے یہ اموں کو بتانا سکینہ پیاسی ہے سکینہ سب ہی اہلِ محلے سے گزارش ہے اے میں چھول میں تشریف لیا ہے ملیس کا آغاز ہو چکا ہے اب میں بڑے یادب اعترام کے ساتھ گزارے گزاروں علی زرہ مولانا سید رضا حسین رضی صاحب سے کیوائیں ملیس کو خطاب کریں رحم اللہ من قرار سورة بارکت فاتحہ بسم اللہ بسم اللہ موسیقی اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان علید رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شہل صدری ویسل لی امری و اہل لغدتا من لسانی یفق و قولی الحمدللہ الذین لا يبلغ بدتا القائلون وَلَا يُعْسِيْنَا مَعُوا الْعَادُونَ وَلَا يُوَدِّيَقُ الْمُشْتَهِدُونَ اللَّذِي لَيْسَلِ صِفَتِيَدٌ مَحْدُودٌ وَلَا نَعْتٌ مَوْجُودٌ وَلَا وَقْتٌ مَعْدُودٌ وَلَا عَجْلٌ مَمْدُودٌ فَتَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَنَشْرَ الرِّيَاهَا بِرْحْمَتِهِ سُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَا بَشِيرِ النَّذِيرِ وَلَا سِرَاجِ الْمُنِيرِ وَلَا رَحْمَةِ لِلْعَلَمِينَ الْعَبْدُ الْمُعَيَّدِ وَرَسُولِ الْمُسَدَّدِ وَنَبِي الْمَحَزَّبِ عَبِالْقَاصِمِ مَحَمَّدِ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سمت صلات والسلام الْاہلِ بیتِهِ تیبین الطاہرین الماسومین وَلَانَتُ اللَّهِ عَادَائِمِ الْعَالْآنِ الْاقِيَامِ يَوْمِ التِّین اما بعد وقت خالا امام حسن اسکری علیہ السلام علامت المومن خمسہ السلام احدا وخمسین وَزِعَارَتِ عَرْبَئِينَ وَتَعْفِرُ الْجَمِينَ وَالْجَهْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَدِ الرَّحِيمِ سلوات بیجِ محمد وآلہ عزیزان اگرامی بفضلِ الٰہی پروردگارِ عالم کی توفیق سے آج خمسہِ مجالیس کی چوتھی مجلس ہے جس میں عنوان یہ رکھا گیا کہ تفسیرِ امام حسن اسکری علیہ السلام اور خجتِ خدا کی حفاظت یہ عنوان ہے اسی کے تحت آج چوتھی مجلس ہے کل کی مجلس میں نمازِ شب کا ذکر ہوا نمازِ شب کے بارے میں ارس کیا کہ جس مومن کی روزی تنگ ہو اسے کیا کرنا چاہیے اس کے لئے کیا راستہ آئمہِ اتھار نے بتایا ہے لہٰذا کل کی جو گفتگو تھی وہ آپ کی جو حدیث ہے کہ مومن کی پہلی علامت اکیاون رکھت نماز ہے اور دوسری علامت زیارتِ عربعین ہے تو کل پہلی علامت کے اوپر گفتگو کی میں نے وہ صلاح اہدا و خمسین اکیاون رکھت نماز اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان ہو گئی کہ صبح نافلہ پڑھنا ہے کہ زہر سے پہلے پڑھنا ہے اثر سے پہلے پڑھنا ہے مغرب کے بعد دو دو رکھت پڑھنا ہے عشاء کے بعد بیٹھ کے پڑھنا ہے دو رکھت ایک رکھت حساب ہوگا اور گیارہ رکھت نمازِ شب اور نمازِ شب کی فضیلت کو بھی آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی کہ نمازِ شب کو پروردگارِ عالم نے روزی سے جوڑ دیا ہے صحیح ہے؟ آنے والے نے پوچھا تھا جب نہ رسول اللہ روزی کی بڑی تنگی چل لئی روزی کی بڑے حالات خراب چل لئے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ جب اس نے کہا پوچھا حضرت نے نمازِ شب پڑھتے ہو نمازِ شب پڑھتے ہو تو اس نے کہا ہاں نمازِ شب پڑھتا ہوں تو حضرت نے ارشاد فرمایا ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص نمازِ شب بھی پڑھتا ہو اور اس کے بعد وہ دن میں بھوکا بھی رہ جائے درود بیجے محمد والے اس لئے آپ کی خدمت میں عرض کیا میں نے جس کو بھی روزی کی تنگی ہے اور وہ نمازِ شب پڑھے اور یہ بھی کل وضاحت کر دی تھی آپ کو یاد ہوگی کہ اس کے معنی اس کے معنی یہ نہیں ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اس کے معنی یہ کوئی نہیں ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص صرف نماز پڑھتا رہے نماز پڑھتا رہے اور اس کو بیٹا ویچ مین آفیس میں بیٹھال دو مامان وہاں بیٹھال دو بیٹا ایک درود بیجے محمد والے اب ادھر نہیں آنے دینا لہذا آپ کی خدمت میں ارس کیا میں نے کہ آپ کی خدمت میں یہ بھی ارس کر دیا کہ اس کے معنی یہ نہیں کہ ایک انسان صرف دنبر نمازیں پڑھتا رہے دنبر روزہ رکھتا رہے اور روزی کی تلاش میں نہ جائے ایسا نہیں ہے روزی کیا تلاش کرنا روزی کے لیے جانا روزی کے لیے محنت کرنا یہ سب پرواجی ہے حتی آپ دیکھ لیں مولا علی کی زندگی کو بھئی ہم دیکھتے نہیں دیکھتے وہ ہمارے امام ہو کے معصوم ہو کر یہودی کے باغ بجا کر باغبانی کر رہے ہیں صحیح ہے باغبانی پھر ان سے زیادہ کون عبادت گزار ان سے زیادہ کون جاننے والا ان سے زیادہ ان کا کون جاننے والا تھا تمام سچ چیزوں کا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں روزی کی تلاش میں وہ یہودی کے باغ جا رہے ہیں محنت کر رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں وہ یہودی جو آپ کے خلاف تھے لیکن یہ جانتے تھے کہ علی سے بڑا کوئی صادق نہیں ہے علی سے زیادہ کوئی ماندھار نہیں ہے درود بیجے محمد والم یہ عزیز آنے کے نامی جو آپ کی خدمت میں ارز کر رہا تھا تو یہ کل تک کی بات تھی نماز شب کی امید ہے کہ انشاءاللہ نماز شب پڑھیں گے اور آپ اپنی روزی کو اللہ سے طلب کریں گے صحیح ہے محنت بھی کریں گے محنت کے مطلب یہ ہے جو آپ کی محنت آپ پر فرض ہے صحیح ہے کوئی آری دردوزی کا کام کرتا ہے کوئی آفیس جاتا ہے کوئی جاتا ہے باغبانی کرتا ہے کوئی دوسرے کام کرتا ہے کوئی مزدوری کرتا ہے کوئی پینٹنگ کرتا ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے بہت سے ڈاکٹر آپ نے دیکھا کہ خالی بیٹھتے رہتے ہیں کوئی مریض نہیں آ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر ہو جائیں گے تو بہت کچھ چلنے لگا وہ بہت اوچھے ہو گئے ایسا نہیں ہے صحیح ہے اس کو بھی اگر روزی میں تنگی ہے ڈاکٹر صاحب کو بھی تو نمازشہ پڑھنا چاہیے یہ مطلب کہنے کا ہے انجینئر ہے تو اس کو بھی کوشش کرنا چاہیے ہے کہ ہم کو جائیں اور جانے کے بعد ہم میند کریں میند کرنے کے لیے قدم سب کا بڑھانا ہوگا کہ اچھا جملہ کئی پر لکھا دیکھا تھا لکھا دیکھا تھا اور کر رہے ہیں میند کرنا آپ کا کام ہے برکت دینا پروردگار عالم کا کام ہے درود بیجے محمد و علم یہ کس سے بہتر انداز میں درود بیجے محمد یہ ہے اصول اس اصول کو اس اصول کے اوپر سب کو چلنا پڑے تھا چاہے وہ نبی ہو چاہے پیغمبر ہو چاہے امام ہو اور چاہے وہ ڈاکٹر صاحب ہو چاہے مزدور ہو چاہے جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے اس کو محنت کرنا پڑے گی مشقت کرنا پڑے گی تو کوئی کہیں سے یہ مفہوم نہ لے لے کہ بس ہم کو تو دعائیں معلوم ہو گئی ہیں ہم کو تو نمازیں معلوم ہو گئی ہیں ہم کو تو وظائف معلوم ہو گئے ہیں جب ہم کو وظائف معلوم ہو گئے ہیں اب ہم کو یہ چیزیں معلوم ہو گئی ہیں کہ فلا دعا پڑھو گے تو تمہارے لئے روزی کے خزانے کھل جائیں گے فلا ورد کرو گے یا رزاکو یا رزاکو پڑھو گے اتنے ہزار مرتبہ تو پروردگار عالم تمہارے رزق کو کھول لے گا رزق کے راستے کھول لے گا نہیں رزق کے راستے کھولیں گے اب یہ نہیں کہ تذبیر ہے کہ آپ بیٹھ گئے یا رزاکو یا رزاکو یا رزاکو صبح سے شام تک یا رزاکو یا رزاکو پڑھ رہے ہیں نہ دکان کھول لے ہیں نہ مطب کھول لے ہیں نہ روزی پہ جا رہے ہیں نہ روزی کو تلاش کر رہے ہیں نہیں یا رزاکو یا رزاکو دل میں پڑھنا ہے قدم چل کے روزی کو ڈھوننا ہے اور ڈھوننے کے بعد روزی کو تلاش کرنا ہے جب پروردگار عالم آپ کے روزی کے تروازے کھولے گا جب آپ گھر سے قدم بڑھائیں گے روزی کی تلاش بجائیں گے درود بیجے محمد وال صحیح کلی آپ کے سامنے والا واقعہ پڑھا کوفے والا جب مولا لی جا رہے تھے اور اس مزیر سے عبادت گزاروں کی آوازیں آ رہی تھیں صحیح ہے کوئی تذبیر پڑھ لاتا کوئی نماز پڑھ لاتا یہ واقعہ آپ کے پورے سامنے صحیح ہے مولا نے یہی تو پوچھا تھا بھئیہ ان کی روزی کا کون احتمام کرتا ہے کہا مولا ارے یہ تو نمازی ہیں یہ تو عبادت گزار ہیں تجدے کرتے ہیں تذبیر پڑھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں تو مولا نے پوچھا ان کی روزی کون فراہم کرتا ہے ان کے بچوں کی روزی کون فراہم کرتا ہے ارے جو نمازی آ جاتے ہیں مسجد کے اندر وہ کچھ نہ کچھ لے کر آ جاتے ہیں وہ ان کے آگے رکھ دیا جاتا ہے اور یہ بچارے کھا لیتے ہیں تو مولا نے کہا ان کو مسجد سے نکال دو مسجد سے باہر کر دو ان سے بہتر تو کوفے کے وہ کتے ہیں جو اپنی روزی کے لیے محنت کرتے ہیں مشقت کرتے ہیں درود بیجے محمد وال عزیزہ نگرامی یہاں تک کی بات کل کی تھی یہ میں نے اس لئے عرض کی تاکہ ذہن میں کل کی بجلس سے آج کا جو موضوع ہے وہ آپ کے سامنے بالکل آ جائے صحیح ہے آپ کے سامنے یہ کل تک کی بات تھی آج بات ہے جو دوسری علامت حضرت نے رشاد فرمائی ہے دوسری علامت مومن کی کیا فرمائی ہے زیارتِ عربعین صحیح ہے سب سے پہلے لفظِ زیارت یہ ہم سب کا سناوائے لفظ زیارت آپ کہاں جا رہے ہیں ہم درگاہ جا رہے ہیں کہے کے لیے جا رہے ہیں زیارت کے لیے جا رہے ہیں ہم نجف جا رہے ہیں کہے کے لیے جا رہے ہیں زیارت کے لیے جا رہے ہیں آپ کربلا ہے مولا جا رہے ہیں کہہ کے لیے جا رہے ہیں زیارت کے لیے جا رہے ہیں لفظ عربی کا بھی استعمال ہے فارسی میں بھی استعمال ہے اب ہماری اردو میں بھی استعمال ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم زیارت کے معنی نہیں جانتے ہیں زیارت کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا صحیح ہے ہوتا نہیں ہم لوگ کہتے نہیں ہیں کیسے آنا ہو گیا تو بعض لوگ بومن کہتے ہیں ارے بھئی آپ کی زیارت کے لیے آگیا ہوں صحیح ہے اردو میں کہیں گے آپ سے ملنے کے لیے آگیا ہوں آپ کو دیکھنے کے لیے آگیا ہوں عربی میں کہیں گے آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں اردو میں کہوں گا آپ کے دیکھنے کے لیے آیا ہوں اور ہندی میں کہیں گے آپ کے درشن کے لیے آیا ہوں درود بیجے محمد وار صحیح ہے سب لفظ ہیں اپنے نہیں اپنے اپنی جگہ کے اوپر سب کے معنی آپ اس میں بالکل ملتے ہوئے ہیں بہت لوگ آتے ہیں ہمارے آفیس میں ہم نے پوچھا بھئی کیسے آنا ہوا کہے مولا صاحب آپ کی زیارت کے لئے آئیں تو ہم بھی ان سے مزاہن کہتے ہیں زیارت کے لئے جا رہے ہو جب زیارت کے لئے جاتے ہیں کچھ نہ کچھ تبرک لے کے جاتے ہیں خالیات لی جاتے ہیں درود بجے محمد وال مزاہن مزاہ المومن عبادہ مومن کا مومن سے مزاہ کرنا عبادت پروردگار عالم نے جس سے وہ خوش ہو جائے وہ نہیں کہ کسی کا دل جلانا دلازاری کرنا گناہ ہے لیکن نماز کے بعد سب سے افضل ترین عبادت ہے کسی مومن کے دل کو خوش کر دے افضل ترین صحیح ہے کہ آپ کسی مومن کو خوش کر دیں وہ مسکرہ دیں وہ آپ کی بات کو ہس دیں آپ اس کے دل کو خوش کر دیں تو یہ سب سے بڑی عبادت پروردگار عالم نے کلا آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ بعض لوگوں کو دل دکھانے میں زیادہ مزاہ آتا ہے سہیے آپ کوئی بیچارہ ذرا سا وہ بیچارہ لنگڑا کے چلتا ہے اس کو وہ پیدائشی ہے یا کوئی بھی ہے تو آپ اس سے اچھے سے بولیے یا اس سے بولیے آپ اس کو ستانے کے لئے دیکھیں لنگڑا جا رہا ہے صحیح ہے ذرا سے کسی کی کمر جھگ گئی ہے بڑاپا ہے سب کو آئے گا یہ جوان سوچ رہے ہیں کہ ہم کو بڑاپا نہیں آئے گا لیکن یہ بڑاپا سب کو آئے گا موت سب کو آئے گا صحیح ہے اس لئے شریعت منع کر رہی ہے کہ کسی کی دلازاری نہ کرو نماز پڑھ کے افضل ترین عبادت ہے کہ کسی مومن کو خوش کر دینا اور آپ کیا کر رہے ہیں آپ اس کو بنا رہے ہیں صحیح ہے اس کو لنگڑا کہہ رہے ہیں اس کو آپ جو ہیں کبڑا کہہ رہے ہیں ایک صاحب کے ایک انگری اور تھی اس کو کہہ رہے ہیں دیکھیں چھنگا جا رہا ہے صحیح ہے اس کو ستانے کے لئے تو یہ منع کیا گیا ہے شریعت کے اندر کہ آپ کسی کو یہ مرض آپ اس کو لائق ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہمیں بھی لائق ہو سکتا ہے ہم اگر کسی کا مزاق اڑا رہے ہیں اور کسی کو ستا رہے ہیں کسی کا دل اتنک کر رہے ہیں شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ اس کے دل کو خوش کر دیجئے صحیح ہے شریعت کہہ رہی ہے اس کے دل کو خوش کر دیجئے اور آپ اس کے دل کو رنجیدہ کر رہے ہیں رنجیدہ کرنا منافق کا کام ہے دل کا خوش کر دینا مومن کا کام ہے درود بیجے محمد والے محمد جو عرض کر رہا تھا زیارت کے معنی اس کی بات آگے چل رہی ہے آج کی گفتگو ہے زیارتِ اربعین کے بارے میں زیارت کے معنی واضح ہو گئے زیارت کے معنی دیکھنا زیارت کے معنی ملنا زیارت کے معنی ہے درشن کرنا ہندی میں صحیح ہے یہ لفظ اپنے اپنی جگہ کے اوپر وہاں کے اوپر رہیں اب رہی زیارتِ اربعین ہزاروں آدمی لاکھوں آدمی اب کی دو کروڑ سے زائد پوری دنیا سے مومنین پہنچے کہے چلی پہنچے زیارتِ اربعین کے لئے اربعین کا جو لفظ ہے جو اپنی جگہ پر اربعین کا لفظ آیا ہے یہ اربع سے بنائے اربع صحیح ہے یہ اربع سے بنائے اربع کہتے ہیں چار کو اربعین کہتے ہیں چالیس اشرہ کے مطلب ہوتے ہیں دس اشرین کے مطلب ہوتے ہیں بیس سلاسین کے مطلب ہوتے ہیں تیس اربعین کے مطلب ہوتے ہیں چالیس صحیح ہے اسی سے لفظ نکلا ہے چالیسوہ صحیح ہے چالیسوہ ہم لوگ امام کے اس کو چالیسوہ نہیں کہتے ہیں بلکہ چہلوم کہتے ہیں فارسی کا لفظ کیا ہے چہلوم صحیح ہے اربی کا لفظ ہے اربعین اور اردو کا لفظ ہے چالیس وان اندازہ آپ لگا رہے ہیں تو یہ زیارتِ اربعین اس کا بہت ثواب وارد ہوا ہے صحیح ہے اس کا بہت ثواب اگر آپ کتابوں میں دیکھیں اور آپ اٹھائیں اور اٹھانے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اب جتنے لوگ اربعین میں جا رہے ہیں خیر رہے ہیں زیارت کردے کے لیے ان کا ثواب سوچیں آپ کتنا ہوگا اور نجف سے کربلا پاپ یادہ جا رہے ہیں حدیث کہہ رہی ہے کہ جو جو یہ ایکہ قدم رکھ رہے ہیں پروردگارِ عالم ایکہ قدم کے بدلے میں ہزار ہزار دیکیاں لکھ رہا ہے صحیح ہے ہزار ہزار دیکیاں لکھ رہا ہے یہ جو پاپ یادہ جا رہا ہے امام حسین کی زیارت کے لیے حدیث میں دیکھا حدیث کس سے آئی ہے دوسروں سے آئی ہے رسول اللہ کی زوجہ کے ذریعے آئی ہے جن کا نام تاریخ نے آئیشہ لکھا صحیح ہے خیر بارال مسلمانوں کی اممہ تو ہی ہیں اممہ ہونے سے کون انکار کر سکتا ہے صحیح سے تو کوئی انکار کری نہیں سکتا ہے کہ ہاں وہ ماں ہیں صحیح ہے رسول خدا امام حسین کو آغوش پہ لیے ہوگی صحیح ہے آغوش پہ لیے اور بوسے لے رہے اور بوسے لیتے جا رہے محبت کر رہے اور امام حسین مسکرا رہے اس رہے اور کر رہے ہیں یہ کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ آپ اس بچے سے کتنی محبت کرتے ہیں رسول اللہ نے کہا جو اس کی زیارت کرے اس کو ایک حج کا ثواب بلے گا کہ اتنا ثواب ایک حج کا ثواب یا رسول اللہ کا دو حج کا ثواب بلے گا یہ پوچھتی جا رہی ہیں رسول بڑھاتے جا رہے ہیں تین حج کا ثواب چار حج کا ثواب پانچ حج کا ثواب یہ حیرت کرتی جا رہی ہیں اور وہ حج کے جو میرے ساتھ بجا لائے گئے ہوں رسول اللہ نے جو حج کیے ہیں وہ حج کا ثواب وہاں کے اوپر دیا جا رہا ہے کس کو وہ جو زیارت کر دے کے لئے ہیں یہاں تلق کے یہ پوچھتی گئیں پوچھتی گئیں پوچھتی گئیں رسول اللہ نے کہا ستر حج اور ستر عمرے کا ثواب اتا ہوگا جو حسین کی زیارت کے لئے جائے گا یہ حیرت سے پوچھ رہے ہیں اتنا ثواب اتنا ثواب آخر میں رسول نے کہا خدا کی زیارت نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ جس مجسمانیت سے منزع ہے اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا اللہ کے لئے کوئی گھر نہیں ہے اللہ کے لئے کوئی صفت نہیں ہے اللہ کے لئے کوئی سمت نہیں ہے اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا وہ آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا بس یہ سمجھ لو جو اللہ کی زیارت کرنے کا ثواب ہوتا اگر دیکھا جا سکتا تھا تو وہ حسین کی زیارت کرنے کا ثواب ہے ضرور بیجے محمد وال آپ نے اندازہ لگایا یہ ہے سواب زیارت کرنے کا امام حسین علیہ السلام کی آپ اندازہ لگائیے آپ غور کیجئے کتنا سواب ہے کتنا سواب ہے اور اس زیارت کے لیے بھور کر رہے ہیں ہمیشہ پابندیاں رہی کہیے کبھی سب سے زیادہ جو پابندیاں لگی وہ متوکل عباسی کے دور صحیح ہے اتنی سزا ہوگی جو جائے گا اتنی سزا ہوگی جو جائے گا آخر میں اس نے یہ سزا موئین کر دی کہ جو امام حسین کی زیارت کے لیے جائے گا غور کر رہے ہیں پہلے یہ تھا ایک دہنا ہاتھ بایا پیر پھر سزا اور بڑھائی بڑھانے کے بعد غور کر رہے ہیں دہنا پیر بایاں ہاتھ ایسے ایسے کر کے یہ ٹیکس رکھے اس نے کہ جو زیارت کے لیے جائے گا اس کے اوپر یہ ٹیکس ہوگا یہ ٹیکس ہوگا آخر میں اس نے سب سے زیادہ پابندی جو لگائی وہ یہ کہ جو امام حسین کی زیارت کے لیے جائے گا اس کو اپنا ایک بچہ قربان کرنا ہوگا آپ سوچیں ایک بچہ قربان کرنا ہوگا امام حسین کی زیارت کے لیے لیکن تب بھی جو مولا کے چانے والے تھے یا مولا کی چاہنے والیاں تھی وہ زیارت پر جاتی رہی زیارت کرتی رہی زیارت پر جاتی رہی ایک عورت جس کا نام ملتا ہے تاریخ میں ناصرہ صحیحے ناصرہ تو یہ ناصرہ نام کی عورت ہے یہ جا رہی ہے متوکل عباسی کا دور ہے خیر یہ نکلی پلے بغداد تک پہنچی پلے بغداد پر پولیس لگی ہوئی وہاں پر پابندی لگی ہوئی کہ جو جا رہا ہے زیارت کے لیے وہاں پر پابندی آئیت ہے اس کو روکا اس نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ زیارت پر پابندی لگی ہے کہاں معلوم ہے کہا تجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کے بدلے میں کیا دینا پڑے گا کہا یہ بھی معلوم ہے کہا اسی لئے تو اپنے بچے کو لے کر آئی اپنے بچے کو لے کر چلی اور اپنے بچے کو اس نے وہاں کے اوپر پیش کیا اپنے بچے کو جب اس نے وہاں کے اوپر پیش کیا تو اس کی آغوش میں اس کی آغوش میں اس کو لٹا کر قتل کیا گیا بچہ اس کی آغوش میں قتل ہوا اور قتل ہونے کے بعد ماں کی آغوش میں بچہ جو قتل ہوا تو ماں بچے کو نہیں دیکھ رہی ہے راہ حسین کو دیکھ رہی ہے کربلا کی سمت کو دیکھ رہی ہے جب خون کا فوارہ چلا اور اس نے ماں کی چھاتی کو خون سے تر کر دیا تب اس کی دھدر گئی کہ میرا بچہ تو زبا ہو گیا کہا تو راضی ہے کہا ہاں ہم راضی ہیں بچے کو کربلا کی راہ میں رکھا گیا اور رکھنے کے بعد کہا گیا اس کے اوپر سے چل کے نانکے جانا ہوگا تب تو دیارت حسین کے لیے جا سکتی ہے اس نے کہا ہمیں ہر قربانی منظور ہے حسین کے اوپر ایک بچہ کیا ستر بچے فیدا ہیں درود بیجے محمد وال ایک اس سے بہتر انداز میں درود بیجے محمد وال آپ نے اندازہ لگایا یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت امام حسین کی زیارت کے لیے یہ تب بھی گئی اور تب بھی اس نے زیارت کی تو زیارت اربعین کا بے حس حواب بے حس حواب عزیزہ نگرہ زیارت اربعین کے لیے دو زیارتیں آئی ہیں ایک چھٹے امام سے روایت آئی ہے اور ایک جابیر ابن عبداللہ انساری سے آئی ہے صحیح ہے اور یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ زیارت اربعین صرف چہلوم کو یہ نہیں ہے کہ آپ چہلوموں کو پڑھیں جب بھی موقع مل جائے تب آپ زیارت کے لیے تشریف لے جائیے اور آپ زیارت کیجئے پروردگار عالم نے اس زیارت کا عظیم ثواب رکھا زیارت اربعین جیسے زیارت اربعین اشورہ کا ثواب ہے کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو مشکلات آ گئی ہو کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بیماریوں نے گھیل لیا ہے روزی تنگ ہو گئی ہے کوئی راستہ یہاں جا رہے ہیں وہاں پر بھی قبول نہیں اور ہی درخواست وہاں سے بھی کوئی راحت نہیں مل لی کوئی راستہ نہیں مل لیا ہے علماء نے کہا چالیس دن طلق وقت موئین زیارت اشورہ کو پڑھئی ہے صحیح ہے ایک علاقے میں جیسے ہم لوگ کیا کرونا آیا تھا ایسے ہی ایک زمانے میں ایک مرض آیا اور کر رہے ہیں اور ایسا خطرناک مرض پہلا کے پورے گاؤں صاف ہوتے چلے ہتم ہوتے جا رہے ہیں ہتم ہوتے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں تب مراجع اکرام سے رجوع کیا گیا کہ آغا کیا کریں یہ مرض تو گاؤں کے گاؤں تباقیے دے رہے ہیں ہم کو کیا کرنا چاہیے آغا نے کہا زیارت اربعین شروع کر دو صحیح ہے زیارت اربعین شروع کرو جس جس گاؤں نے زیارت اربعین کا شروع کیا ابھی چالیس دن پورے بھی نہیں ہوئے تھے پروردگار عالم نے جڑ سے اس مرض کو ختم کر دیا پورے گاؤں کے اندر تمام کے تمام لوگ محفوظ ہو گئے کیونکہ زیارت اربعین اور زیارت اربعین اور زیارت اربعین یہ تمام معصومین علیہ السلام کا ورد ہے کہ جس کو انبیاء پڑھتے ہیں جسے معصومین پڑھتے ہیں درود بجے محمد وال اس لیے زیارت اربعین کا بھی اپنی جگہ بہت ثواب ہے عزیزانِ گرامی اس لیے جب بھی موقع آپ کو ملے جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اپنے موبائل میں لگا سکتے ہیں اگر پڑھنا نہیں جانتے ہیں آپ موبائل میں لگائیے اس سے سنیے اس سے غور کیجئے تو جو آپ کی خدمت میں ارز کر رہا تھا زیارت اربعین اربعین کہتے ہیں چالیس کو چاہیئے چالیس کو یعنی امام کا جو چالیسوہ ہوا عربی میں اسے اربعین کہا جاتا ہے عرب اربعین کہتے ہیں تو اس کے بڑے معنی ہیں اربعین کے چالیس کے عدد کی بڑی اہمیت ہے نمازِ شب میں تاقید کی گئی ہے چالیس مومنین کے لیے دعا کرو آخری رکعت میں وطر میں چالیس مومنین کے لیے تم دعا کرو سہیئے جب تم چالیس مومنین کے لیے دعا کرتے اللہ اللہ مغفر راہیل اللہ مغفر ناشید اللہ مغفر جعفر اللہ مغفر چالیس کے لیے جب مومن دعا کرتا ہے تو کہا مولا اس کی دعا وہ خود اپنے لیے کب کرے تو محصوم نے رشایت فرمایا اپنے لیے اب کہیں کہا کرے گا جب چالیس کے لیے دعا کر لی اس کی دعا تو اس کے پہلے ہی قبول کر لی اللہ لے درود بجے محمد وال آپ نے اندازہ لگا یہ ہے نماز شب اور چالیس مومنین کے لیے دعا کرنے کا ورد آپ اندازہ لگائی تو چالیس کا جو عدت ہے یہ خاص اہمیت کا حامل ہے جناب موسیٰ کو بلایا گیا کوہ تور کے اوپر قرآن کی آیت وَوَعَدْنَا مُوسیٰ سَلَا سِنَا لَيْلَا ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ کیا وَأَطْمَمْنَا بِعَشْ اور تیس راتوں میں دس راتوں کا اور اضافہ کر دیا تو تیس و دس کتنے ہو گئے چالیس کا عدت جب جناب موسیٰ نے یہ عدت مکمل کر لیا چالیس کا تب پروردگارِ عالم نے جناب موسیٰ کو تورات جیسی کتاب دی کہ اب یہ کتاب لے کر جاؤ اپنی قوم کی جا کر ہدایت کرو پہلے چالیس کا چلہ پورا کر لو تب آ کر یہ انام لے کر جاؤ درود بجے محمد وآل آئیے ایک اور دلیل دیں آپ کی خدمت میں ایک دلیل اور ہے جو جس کی طرف اگر ہم توجہ کریں ایک دلیل اور ہے کہ جب امام زمانہ علیہ انشاء درود بجے محمد وآل جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو جو بھی حضرت کی زیارت کرے گا وہ یہ محسوس کرے گا جیسے ابھی بالکل جوان ہے جوان ارانہ ہے جہیے تو لوگوں نے اعتراض کرتے ہیں بھئیہ ولادت تو ہوئی ہے دو سو پچپن اجری صحیح ہے دو سو پچپن اجری میں ولادت ہے ہمارے امام کی اور یہ چلنا ہے چودہ سو سہتالیس کے قریب اتنے سو سال گزر گئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کو جو دیکھے گا وہ بالکل شباب کے عالم میں جوانی کے عالم میں جو دیکھے گا رسول اللہ نظر آئیں گے جو دیکھے گا انبیاء کے موجزات نظر آئیں گے بس یہ سمجھ لیے جو تمام انبیاء کو الگ الگ موجزات دیے گئے ہیں عیسیٰ کو موجزہ دیا گیا کہے کا مردہ زندہ کرنے کا جنابِ عیسیٰ کا موجزہ کیا ہے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے پرندوں کو زندہ کر دیتے تھے جو بیمار کوڑی ہوتے تھے ان کو بالکل آپ سہتمند کر دیتے تھے یہ ان کا موجزہ ہے جنابِ موسیٰ کا موجزہ کیا ہے آپ کا عصا ہے جیسے اشارہ کیا وہ بن جاتا تھا عجدہ بن جاتا تھا اور یہ بن جاتا تھا وہ بن جاتا تھا جنابِ یوسف کا موجزہ کیا ہے حسنِ یوسف کہ جو دیکھے وہ فدا ہو جائے یہ ان کا موجزہ ہے گوڑ کر رہے ہیں ان نبی کا موجزہ ہے ہر نبی کا الگ الگ پروردگارِ عالم میں ایک لاکھ سے زیادہ نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء سب کو الگ الگ موجزے دیئے لیکن امام کا موجزہ یہ ہوگا جو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کوئی موجزات دیئے سب کو الگ الگ وہ سب کے سب امامِ زمانہ کو دے دے گا درود نجے محمد وار بس آخر کلام میں عزیز آنے گرامی آخر کلام میں بات کہہ رہا ہوں جیسے کہ ایک موجزہ آپ کی خدمت میں حرص کروں جیسے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو جائے گا اتنے سو سال گزرنے کے بعد وہ جوان ہوں گے جوان رانہ ہوں گے دیکھئے اللہ کی قدرت کے اوپر آپ شک نہیں کر سکتے اللہ جسے چاہے زلائقہ بڑا بڑی ہو گئی تھی نا اسہ پکڑ کے چل لئی تھی صحیح ہے اسہ پکڑ پکڑ کے چل لئی تھی ادھر سے سواری کس کی گزری جنابی عصف کی کل جو غلام تھے بیچے گئے تھے آج وہ شہدشاہ بن گئے جیسے گزری سامنے سے سواری ان کو صحیح دکھائی تو دیتا نہیں تھا صرف خوشبو سے سمجھ گئی کہ سواری جا رہی ہے صحیح ہے اعلان ہو رہا ہے سواری جا رہی ہے بس آپ نے آواز دیے یوسف ٹھہرو ٹھہرو اے یوسف ٹھہرو آپ نے سواری رکی بھئی کوئی بادشاہ کو ایک دم سے پیچھے سے آواز دے یہاں سے آواز دے تو تاجب ہوگا یا نہیں ہوگا اس کو کہ کون میرے پرانے نام سے مجھ کو جانتا ہے پرانے نام سے پکارا آپ نے سواری کو رک دیا سواری رک گئی اترے بلائے کون کہا وہ ضحیفہ آپ کو آواز دے رہی ہے کہا ان کو بلاؤ اپنی سواری کے قریب بلائیا بلانے کے بعد سلام کیا آپ نے جواب سلام کہا تم کون ہو جو مجھے پکار رہی تھی کہا ایک آپ کی چاہنے والی آپ سے محبت کرنے والی کہا کیا نام ہے کہنے لگی زلائقہ میرا نام زلائقہ اوہ آپ کو یاد آیا کہ جس نے میرے پر الزام لگایا تھا صحیح ہے غلطی خود کی تھی الزام اس کے اوپر آیا تھا دیکھئے کسی کو کسی کے زلیل کرنے سے دنیا میں کوئی زلیل نہیں ہو سکتا یہ ہمیشہ بات گرامے باندھ لیجئے اور کسی کی جھوٹی عزت دینے سے کوئی عزت دار نہیں ہو سکتا یہ جو کرتا ہے یہ سوچتا ہے کہ ہم ان کو زلیل کر دیں ان کو یہ کہہ دیں ان کو یہ کہہ دیں ان کو یہ کہہ دیں وہ رسوا ہو جائیں گے عزیز آنِ گرامی یاد رکھیے گا پر یہ جو کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ کے ڈپارٹمنٹ میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے جیسے وہ کہے کوئی یہ کہے کہ میں روزی دوں گا میں تنخائیں بات رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں تو غور کیجئے گا اور میری روزی کا کیا ہوگا وہاں کام چھوڑ دیں گے ایک صاحب تھے آغای مصوی آئے ہوئے تھے آغای صاحب نے جب مسافیہ کیا تو انہیں نے پوچھا بھائی آپ کیا کام کرتے ہیں کہہ لیں گے آپ شراب کی فیکٹری میں صرف بوتلوں پر لیبل لگاتے ہیں سنیے سنیے اور کر رہے ہیں میں کام نہیں کرتا ہوں میں بوتلوں میں شراب نہیں بڑھتا ہوں میرا کام موہن میکنگ میں کام کرتے تھے دریہ اس پار بتایا اور انہیں اندازہ لگائیے گا دریہ اس پار بتایا تو آغا کو بڑی حیرت ہوئی کہ مومج بھی ہیں داڑی بھی رکھے ہوئے ہیں مجلس میں بھی بیٹھے ہیں آغا سے مسافیہ بھی کر رہے ہیں شراب کی فیکٹری میں آغا موسوی آئے تھے یہاں لکھنا ہوں جب کی بات بتا رہا ہوں اور اس فیکٹری میں کام بھی کرتے ہیں شراب کی تو آغا نے کہا کیا صرف کام ہے کہا صرف لیبل بوتل پر لگاتا ہوں تو آغا نے کہا آپ کا لیبل لگانا بھی حرام ہے آپ کو کام چھوڑنا پڑے گا تو کہہ لیں گے آغا نہ میں شراب بھرتا ہوں نہ شراب سرف کرتا ہوں نہ ہوتل میں نہ کر ہوں نہ کچھ کرتا ہوں تب کیسے حرام ہو گئی آغا نے کہا شراب کا یہی نہیں کہ صرف پلائے یا کسی کے آگے لگائے شراب کے جتنے کام ہے اس کے اندر کہیں سے بھی تنخواہ پائے پے پائے سیلری پائے نہ شراب دیتا ہو تب بھی اس کا شمار اسی میں کیا جائے گا اور کر رہے ہیں جیسے یہ کہا کیا کریں آغا ہم آئی تو روزی کا مسئلہ ہے ہم کچھ کر نہیں سکتے آغا نے کہا کہ آپ کو تر کرنا پڑے گا آپ کو تر کرنا پڑے گا کہ آغا بچے بھوکے مر جائیں گے ہم گھر پر ہمارے پر کوئی راستہ ہی نہیں ہے ہماری یہی روزی ہے ہمارا یہی دھندہ ہے ہم کیسے چھوڑتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ اللہ پر توقل کر روزی کے لئے آگے خدم بڑھا حلال روزی کی طرف جا پروردگارِ عالم ہم نے تیرے رزق کا انتظام کرے گا کبھی یہ نہ سوچیں کہ روزی دوسرے کے ذمہ ہیں ہم روزی دے رہے ہیں یہ ریپارٹ اللہ کا ہے روزی کا دینے والا پروردگارِ عالم ہے درود بجے محمد وال اللہ 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 اسی صورت سے کبھی یہ نہ سوچے کہ ہم کسی کو ظلیل کر رہے ہیں یا ظلیل کرنے کے راستے دون رہے ہیں اور کر رہے ہیں یا ہم کسی کو عزت دے رہے ہیں ہار پینا کر آوارڈ دے کر جو آج کل چلنا ہے جو بہت ہی پرچلن ہے اور آج کل یہ ہے ہم عزت دے رہے ہیں تو ان کو عزت مل لئی ہے ہم چاہیں گے جزیں ظلیل کریں گے سیکڑو میڈیا سیکڑو چینل سیکڑو وہ کیا کہتے ہیں موبائل کے چینل ہو یہ اور کر رہے ہیں کوشش کرتے رہتے ہیں کوشش کرتے رہتے ہیں کسی کے لئے بھی لیکن پروردگار عالم کہہ رہا ہے العزت للہ ولی رسولہی ولی موبرین وَتُو عز و منتشا وَتُو ذل و منتشا عزت دینا بھی بیرا کام ہے اور عزت اتارنا بھی بیرا کام ہے درود بیجے محمد وال بس عزت دینا بھی جو بات آپ کی خدمت پر عرض کر رہا تھا وہ آخر کلام میں آگئی کہ یہ بات پوری ہو جائے ذلائقہ والی بات پوری نہیں ہوئی ہے بھی صحیح ہے یہی چل لیتی نا با اس نے کہا آپ نے کہا کہ تُو کیسے پہچانی کہ میں جا رہا ہوں اس نے کہا عاشق کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اس کا معاشق کدھر جا رہا ہے ارے اس کی خوشبو بتا دیتی ہے کہ میرا عاشق کدھر جا رہا ہے درود بیجے محمد وال نعرہ حاضری بھر دیا جو سے ہمار اسلام کی دلوار نے بھر دیا جو سے ہمار اسلام کی دلوار نے یا حسین ابن علی کا سور جنکار میں جس منہ کو بھی رولایا اور خود بھی روئی اہلہ بیت آج بھی جینب رو رہی ہے سام کے دلوار میں پنجت انیس طواہ لکھ نعرہ ایک نعرہ کلندری نعرہ حیدری یا حاضری پسزدانی گرامی تھوڑا سا مجلس بھی ایک جنگہ ہونے کی ہے لہذا چاہتا تھا میں جلی کر کے اس مجلس میں جو بھی جانا چاہیں اس لئے تھوڑا اس کا خیال لگتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں اس نکتے کے اوپر لانے کے بعد نکتے بات کو سمیٹ رہا ہوں اس کے اوپر ہمارا خیال رہے ایک دوسرے کی مجلس کا بھی ہمیں خیال لکھنا چاہیے مجلس سیدو شہدہ ہے صحیح کبھی یہ نہ سوچیں میرے گھر کی مجلس سنکی مجلس نہیں عزیزہ نگرہ سب کی مجلس سب جگہ جہاں آ رہی ہیں حسین سب کے ہیں حسین پوری دنیا کے ہیں حسین نہ صرف مسلمانوں کے ہیں نہ حسین شیعوں کے ہیں حسین پوری کائنات کے لیے حسین ہے ایک قوم وہی پھر ہے اور کی جگہ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین چرکے نوے بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے تو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں درود بجے محمد 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 اور کرے بس جیسے اس نے سنا اور سننے کے بعد یہ کہا اور یہ جملہ جیسے ہی کہا کہ کیسے پہچانی کا خوشبو سے پہچانے کہ تیرا حال کیا ہو گیا ہے بلکل جوریہ پڑ گئی ہے چہرہ بلکل ایسا ہو گیا ہے کہا ہاں آپ کی محبت میں آپ کی عشق میں یہ حالت میری ہو گئی ہے کہ میں آج اس حالت میں پہنچ گئی ہوں کہا اے صلیقہ صرف تم نے میرا حسن دیکھا تھا جس کو دیکھنے کے بعد دیکھیں حسنے اور کر رہے ہیں حسنے مادی اور ہے حسنے روحانی اور ہے یعنی اس کے حقیقی اور ہے اس کے مادی اور ہے اس کے مادی میں عاشق و معشوق ایک دوسرے میں جلتے رہتے ہیں اور جلتے رہنے کے بعد اپنے کو فنا کر دیتے ہیں جو اس کے دنیا ہوتا ہے وہ فنا کر دیتا ہے جو اس کے اہلِ بیت ہوتا ہے وہ انسان کو جوان کر دیتا ہے ضرور بجھے محمد و آل وہ عبدی ہوا کرتا ہے اس کی حقیقت کو اور کر رہے ہیں اس کی حقیقت کو دیکھیں کہا تُو نے میرے حسن کو دیکھا میرے حسن کو دیکھا تو تیرا یہ حال ہو گیا کہ تُو دیوانی ہو گئی اور تُو آج تیرا عالم یہ ہو گیا اگر تُو آخری پیغمبر کو دیکھتی اور کر رہے ہیں آخری محمد کو دیکھتی تو تیرا کیا حال ہوتا روایت کا جملہ ہے اسی وقت اور کر رہے ہیں وہ مادی محبت عشق کے اور کر رہے ہیں پاکیزہ عشق کے اندر تبدیل ہو گئی جیسے ہی پاکیزہ و طہارت کے ساتھ محمد کا نام اس نے لیا پروردگارِ عالم نے اس کی پیری کو اس کی بڑھاپے کو جوانی میں تبدیل کر دیا اور جوانی میں تبدیل کرنے کے بعد اس کا حسن واپس کر دیا یہ ہے حسنِ محمد و آلِ محمد یہاں کے اوپر کوئی پیری کا سوال نہیں ہے نہ بڑھاپے کا سوال ہے جب رسول اللہ نے حدیث کہی الحسن و الحسین سیدہ شباب اہل جنہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں تو ایک بڑھیہ کھڑی ہو گئی وہاں بھی کہا یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں ہم لوگوں کا کیا ہوگا ہم لوگ جو بڑھی ہو گئی ہوں ہم لوگ کا کیا خیال ہوگا تو رسول مسکرائے کہ بڑھے کوئی نہیں جائے وائیں گے جنت کے اندر رسول مزاہن کہا کوئی بڑھے بڑھے جنت کے اندر نہیں جائیں گے تو وہ تو رونے لگی جیسے ہی رونے لگی رسول اللہ نے رشاد فرمایا جنت میں جو بھی جائے گا اعلِ بیعت کی محبت کے ساتھ وہ جوان ہو کر جائے گا شباب کے حالت پہ جائے گا دروز وجہ محمد 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 اللہ امید کرتے ہیں کہ آپ زیارتِ عربین پڑھئے گا آپ کے موبائل میں موجود ہے یہ گیارویں امام کی وسیعت پڑھی ہے میں نے پہلی علامت پڑھی تھی اور کر رہے پہلی علامت جو امام نے رشاد فرمای تھی سلاة اہدا و خمسین اکیہون رکھت نماز پہلے اب سترہ پوری کر لیں تب اکیہون تک آئیں گے واجبات پوری ہو جائیں تب انشاءاللہ اس کے اوپر بتائیں گے اس کے اندر نمازِ شب آئی تھی جو بتائی تھی کل روزی کے لیے بہترین ذریعہ نمازِ شب کا چالیس دن آپ کے پورے نہیں ہونے پائیں گے اللہ روزی کے راستے کھولنے لگے اور کریں روزی کے راستے کھلتے جائیں گے دوسری امام نے چیز بتائی تھی یہ چیز اپنے باندھ لیے گرا کتنا دوسری چیز امام نے گیارویں امام کی حدیث ہے یہ جس کی شہادت ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں دوسری چیز بتائی تھی زیارتِ عربعین جو بھی یہ پڑھتا ہوگا زیارتِ عربعین انشاءاللہ پروردگارِ عالم اس کو امام حسین کی شفاعت عطا کرے گا اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اس کی روزی کے دروازے کھولے گا ستر حجوں کا سواب عطا کرے گا درود وجہ محمد وال کل عزیز آنے گرامی آخری مجلس ہے یہ مجلس کل کی جو مجلس ہے وہ رات میں نہیں ہے کل کی مجلس انشاءاللہ چار بجے پیشخانی ہوگی اور پیشخانی کے بعد یہیں کے اوپر مسحف صرف ہوں گے انشاءاللہ چار بجے کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد دن دوسرا لگ جاتا ہے آپ گواہ ہوں گے آپ بیٹھے ہیں یہاں کے اوپر ہمارے بزرگ اور لوگ بھی ہیں رہبر صاحب کیاں یہی مجلس ہوتی تھی ہمارے بزرگ بتاتے ہیں اور یہ آخری مجلس وہاں ان کیا ہوتی تھی یہ غروب کے وقت اور ہونے کے بعد جب لوگ جاتے تھے تو کالے ٹوپیا لگا کے اور جب اندر سے نکلتے تھے تو گلابیاں ٹوپی لگ جاتے ہیں صحیح ہے غلط ہے میری بات بتا دیئے گا سن لیجئے آپ صحیح ہے کل سے سورج غروب ہونے کے بعد سے دوسری شب لگ جاتی ہے ہم زبردستی کسی پہ نہیں کر سکتے گردر پر پیر رکھے کہ ماتم نہ کرو سینے پر پیر رکھے کہ تم نہ کرو ہمارا کام ہے آئمہ کی چیز کو پہچا دینا ہم پولیس نہیں ہیں مولانا لوگ پولیس نہیں ہیں ہر ایک کل تم نے ماتم کر لیا تو دو ڈنڈے لگائیں گے چار ڈنڈا ہم سرکاری پولیس تھوڑی نہ ہیں ہم تو آپ کو آئمہ کی جو سیرت ہے وہ بتائیں گے سیرت پر عمل کردہ نہ کردہ خود دن آدمی کا کام ہے اس کا اختیار ہے درود بیجے محمد وعالم بس ازدانے کرامی زیارت اربعین کی بات چل لئی تھی تین باتیں اور رہے گئی ایک ایک بات اور ایک ایک جملے میں کہتا چلوں ایک چیز اور بتائی ہے کہ دہنے ہاتھ میں انگوٹھی گیاروے مام کی حدیث دہنے ہاتھ میں انگوٹھی جب انگوٹھی کی بات آئی ہے تو بتاتا چلوں دہنے ہاتھ میں ہو تاقید آئی ہے اقیق کی تاقید کیونکہ اقیق کی دو صفتیں مائمہ نے بتائی ہیں ایک یہ دعا کو بہت جلدی مستجاب کراتا ہے اور دوسرا اقیق ہاتھ ساتھ سے ایکسیڈنٹ سے بچاتا ہے صحیح ہے دہنے ہاتھ میں اگلی دہنے ہاتھ میں انگوٹھی اقیق کی پہنے اور اقیق میں شرف جو حاصل ہے وہ یمنی سنیے سنیے آپ کے لئے بات آگئی ہے جوانوں کے لئے کیوں یمنی کی بات آئی ہے اقیق کی بات آئی ہے کس لئے میں عرض کر رہا ہوں کہ آقا یہ کس لئے ہے کہ جب پروردگارِ عالم نے ولایتِ علی کا اقرار لیا تو سب سے پہلے جب پتھروں میں لیا تو جس نے سب سے پہلے ولایت کو قبول کیا پروردگارِ عالم نے اس کو جو ہے جہورات میں تبدیل کر کے اقیقِ یمنی بنا دیا اقیق بنا دیا درود نجے محمد وآلہ بات آئی ہے تو کہتا چلوں کہ جب پھلوں نے قبول کیا تو جو پھلوں کے اندر شیرینی پائی جاتی ہے انہی نے ولایتِ علی کو قبول کر لیا اور جو پھل کڑوے ہیں جو ملکل ایسے ہیں کہ کھاؤ تو تھوک دے انہی نے ولایت کو قبول نہیں کیا یہ بتایا ہے امہِ معصومین نے صحیح ہے؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ غور کر سکتے ہیں ایک انگوٹھی کی بات ہو گئی زیارتِ عربین کی بات ہو گئی والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جب نماز پڑھتا ہوگا تو اس کے سورے کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم بلن آواز سے کہتا ہوگا جیسے صبح کی نماز پڑھ لئے ہیں مولانا کی ساتھ پڑھ لئے ہیں تو اب آپ دل میں پڑھیں گے مولانا پڑھ لئے ہیں جماعت ہیں الگ پڑھ لئے ہیں تو آپ کو بلن آواز سے پڑھ لئے ہیں زہر کی پڑھ لئے ہیں بغیر جماعت کے پڑھ لئے ہیں سورہ جیسے ہی پڑھ لئے ہیں کیونکہ سورہ پڑھ لئے ہیں آہستہ آہستہ ہے زہر اثر میں آہستہ آہستہ پڑھ لئے ہیں معصوم کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ کو بلن آواز سے کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحمن یہ ہے طریقہ واضح ہو گئی بات ایسا تو نہیں واضح نہیں ہے یہ بغیر جماعت کی بات ہو رہی ہے آپ کو سورہ خود جو پڑھنا ہے وہ بلن آواز سے پیڑنا ہے آخری علامت جو حضرت نے رشاد فرمائی ہے وہ جب سجدہ کرتا ہوگا تو خاک پر سجدہ کرتا ہوگا یہ پانچ علامتیں ہیں گیاروے امام کی حدیث سے کہ جو کل جا کر پوری ہوں گی جہاں تک ہماری بات آئی ہے وہ آج صرف و صرف دو علامت تک پہنچیں ایک پہلی علامت میں نے آپ کی خدمت میں ارز کی کہ جس کے اندر بتایا 51 رکعت نماز وہ بات ختم ہو گئی دوسری زیارتِ عربعین بتائی ہے آج کل کی بجلس کے اندر یہ تینوں پر تھوڑی تھوڑی سی روشنی ڈال لے کی کوشش کریں گے درود بجے محمد و حالی محمد عزیزہ نگرامی ایام اعزا کے دن تمام آج کی شب کل کا دن ہے بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ پھر غم ہے جو چل بسے تو اپنا سلام میں آخر ہے دیکھئے مولا ہمارے گھروں پر تشریف لائے ہم دل بھر کے خدمت نہ کر سکتا کون خدمت کر سکتا ہے سیدن شودہ عزیزہ نگرامی کیا دل بھر گیا ہم کہے روتے روتے کہ آپ کا دل بھر گیا کوئی ایسا نہیں کہ جو کہے روتے روتے میرا دل بھر گیا کیا ماتم کرتے کرتے آپ تھک گئے عزیزہ نگرامی کوئی ماتم کرتے کرتے نہ تھکا کیا رونق تھی عزیزہ خانے سج گئے تھے عزیزہ خانے بھرے ہوئے تھے اور کر رہے ہیں اور اس کے بعد دھیرے دھیرے آزتا عزیزہ خانے معمول کیا جائیں گے تازیہ اڑ گئے کل کا آخری دن رہ گیا ہے اور یہ قیامت کی شب ہے گیاروے امام کی شہادت کی اور کر رہے ہیں ساتھ گزر رہی ہے جو کل کی آٹھ آئے گی یہی رات گزر کے روایت پڑھ کے آ رہا ہوں جو صبح ہوگی یہ قیامت کی شب ہوگی امام زبانت کی عزیزہ ذرا انصاف سے بتائیے ذرا خدا بتائیے کہ جس کے گھر میں کوئی زندہ ہوتا ہے تو تازیہت اس کو دی جاتی ہے دو روایتیں ملتی ہیں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ یہ اہلِ بیتِ اتھار جب کربلا سے چلے تو آٹھ ربیل اول کو مدینہ پہنچے ایک روایت یہ ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ آروے امام کی جو شہادت ہوئی وہ آٹھ ربیل اول کو ہوئی عزیزہ نگرامی دونوں ہی تاریخِ عظیم ہیں ہمارے اور آپ کے لئے آپ سوچئے کہ جب یہ اہلِ بیت کا قافلہ چلا اور چلنے کے بعد جب بیرونِ مدینہ آ گیا تو امام نے بشیر ابنِ یزلم کو بلایا کہ تیرا باپ شاعر تھا کیا تو بھی شاعر ہے کیا جا کر کرو جا کر مدینہ میں جا کر آیا کے خبر کو بتا سکتا ہے کہ ہم لٹ کر آ رہے ہیں ہمارے جو ہمارے سروں سے سایہ اڑ گیا ہے روایت کا جملہ یہ ہے عزیزہ نگرامی کہاں آقا میں بھی کچھ اشاعر کہہ سکتا ہوں بس یہ اپنے گھوڑے پر چلا اور چلنے کے بعد عزیزہ نگرامی اس نے عباس کا علم لیا لینے کے بعد مدینہ آیا مدینہ داخل ہونے کے بعد روزہِ رسول کے پاس آیا جب روزہِ رسول کے پاس جیسے ہی آیا بس اس نے علم کو بلند کر کے کہا اے مدینہ والوں یہ مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا کہ جو کربلا کا جو سردار تھا جو مدینہ کا سردار تھا وہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا لینے عزیزہ نگرامی جیسے ہی یہ کہنا تھا کوئی گھر کے اندر باقی نہ رہا لکھا ہے لوگ جوگ دجوگ اپنے دروازے کھول کے اپنے گھروں سے نکل آئے اور نکلنے کے بعد جیسے رسول اللہ کی وفات ہوئی تھی جس صورت سے مدینہ میں ماتم ہوا تھا اس صورت سے ماتم ہونے لگا لوگوں نے پوچھا اے بشیر یہ تو بتاؤ میرے آقا کہا ہے میرے سردار کہا ہے کہ بیرونِ مدینہ خیمہ لگا ہوا ہے جائیے ہو جانے کے بعد چوتھے امام کے ساتھ بی بیا آ گئی ہے جا کر تازیت پیش کیجئے پورا مدینہ جا رہا ہے تازیت پیش کرنے کے لیے کیونکہ مدینہ کے باہر جہاں مدینہ شروع ہوتا تھا چوتھے امام نے خیمے لگوائے وہاں پہتر کے بی بیوں کو اتارا کہ اب مدینہ والے آ رہے ہوگے تازیت کے لیے بس عزیزہ نے گرا بھی جب بشیر کھڑے ہوئے تھے ایک بوڑی بی بی آئیں اور آنے کے بعد اسا کا سہارا لیے ہوئے اور قریب آئی ان کے ساتھ ایک بچہ ہے جیسے ہی بچے نے دیکھا بشیر کے ہاتھ میں میرے بابا کا علم ہے تو فورا پوچھا اے بشیر یہ تمہارے ہاتھ میں علم کیسے ہے یہ علم تمہارے ہاتھ میں کیسے آیا آپ جاتے ہیں یہ بچہ کھوڑ تھا ارے یا قابباز کا بیٹا تھا کہ جو آیا اور آنے کے بعد علم کو پہچھا لیا اور بی بی نے کہا یہ تو بتا تو خبر سنا رہا ہے کہ حسین شہید ہو گئے ارے حسین شہید ہو گئے سنیے گا یہ کون تھی یہ بی بی ام الورین تھی کہا تو حسین کے بارے میں بتا رہا ہے لیکن میرے عباس کے بارے میں نہیں بتا رہا ہے اے عباس ارے ایسا تو نہ ہوا کہ کہی حسین پہلے شہید ہو گئے ہو اور ایسا نہ ہو کہ تم نے اپنی جان کو بچا لیا ہو کہ یہ بتا عباس کا کیا حال ہے کہ اے بی بی عباس کے بارے میں نہ پوچھئے عباس کا شانِ قلب ہو گئے عباس دہرِ فرات کے خریب شعید ہو گئے عباس کے سر پر گرز لگا بس اُس عنابِ ام البرین نے دلتام لیا دلتام کے زمین پر بیٹھ گئی اور بیٹھنے کے بعد جنت الوقی پہنچی پہنچنے کے بعد چال لکیریں بڑھائی یہ جعفر ہے یہ دوسرا بیٹا ہے یہ تیسرا چوتھی لکیر بنا کے کہا یہ عباس ہے لکیروں کو بنا کر مٹا دیا نہیں جعفر میں تم پر نہ روں گی میں تم پر نہ روں گی عباس میں تم پر نہ روں گی میں تو اُس بے اُس پر روں گی اُس مظلوم پر ماتم کروں گی کہ جس کی ماں خلد بری میں ہے کہ جس نے حسین کو چکی پیس پیس کے پالا تھا اے میرے حسین آپ کربلا میں شہید کر دیئے گئے اے میرے آقا میں تو آپ پر ماتم کروں گی میرے چاروں بیٹے آپ پر قرمان ہیں میرے چاروں بیٹے آپ پر فدار ہیں وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ الزَّلَمْ وَاِيَّ مُنْقَلَبِ جُنْقَلَبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ رِزَنْ بِقَضَائِ وَتَسْلِيبًا لِعْمْرِهِ السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى صاحب الحسین جمعیم ورحمت الحائی وبرکاتہ دعا امام الزمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل اجت ابن الحسین صلواتکا علی وعلا بائی فی حاضِ حساء وفی کل حساء ولیام وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا ام اعنا حتی تسکنم ارزکا طوا وطمتیو فی آتویلا برحمتکا یا ارحم الراحمین مومنین سے گزارش ایک بار سورے ہم تیز بار سورے اخلاص کی طلاف فرما کر مرہوم فرات عباس اور کل مرہومین و مرہومات کو آپ لوگ شامل بسم اللہ عزیزو کل کی مجلس انشاءاللہ چار بجے اسی حال میں شروع ہوگی انشاءاللہ جو دو تین علامتیں رہ گئی ہیں جس میں تفصیل بیان نہیں ہوئی ہے انشاءاللہ وہ تفصیل بیان کرنے میں خوش ہے یہ میرے سینے پر خاک ہے خاک ہے یہ خاک تو میرے جینے پر ایک ایک ساس ہے دشوار کمر چھو گئی بھائی اپاس تیرے غم میں کمر چھو گئی بھائی اپاس تیرے غم میں کمر چھو گئی قتل سکا ہوا خیمے میں نہ آیا پانی ایک قطرہ بھی سکھینا میں نہ پایا پانی ہو گئی تیروں کی بہ چھوار کمر چھو گئی بھائی اپاس تیرے غم میں کمر چھو گئی بھائی اپاس تیرے غم میں کمر چھو گئی بھائی مارا گیا زینب کو بتاؤں کیسے لیکن میں خالی علم خیر میں مگاؤں کیسے بھائی اپاس تیرے غم میں کمر چھو گئی 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 گیا دوسرہ کھینہ کو خبر کہے سے چچا مارا گیا چل گئی قلب پہ تلوار کمر ٹھوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی اپنے دعون میں کٹے ہاں تو سمالوں کیسے دل پھٹا جاتا ہے جذبات کیوں سمالوں کیسے نہ عبلش کرنا علمدار کمر ٹھوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی یا صلح 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 سلام علیکم رسول اللہ سلام علیکم نبی اللہ سلام علیکم عبداللہ الحسین وعلا علی بن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا صحاب الحسین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم یا غریب الغرباء اسلام علیکم یا معین الضعفاء السلام علیکم شمد الشموس یعنی سنفوس یا ایوہ المدفون بیرضی توت سلام علیکم مغید الشیاطی وزواری فیم الجزا وسلطان العربی والجمعہ بالحسین عزی بن موسع رضا ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم یا مولانا یا صاحب الاسر والزمان الامان 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 سلام علیکم خلیفة الرحمن یا شریک القرآن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ